ہر ہر مہا دیو جائے بھولے نات نمسکار میں شادنہ پانڈے مارک دشن پر آپ کا چواہت کرتے ہوں دوستو میں بات کرنے والی ہوں گھر میں چیٹیاں جو آ جاتی ہیں ان کا کیا ادشہ ہوتا ہے ان کا مطلب کیا سنکیت ہوتا ہے ہمارے جیون کے لیے کیا گھر میں چیٹیوں کا آنا اشب ہے سوہ ہے اور یدی گھر میں بہت ماترہ میں چیٹیاں نکل رہے بہت زیادہ نکل رہے تو ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو جوتی ساسر کو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے جوڑ کر دیکھا گیا ہے ہر ایک چھوٹی جو جیو ہوتا ہے کوئی وستو ہوتی ہے سب کا ایک کہا جائے تو شب اور اشب میں ہمیں شنکیت ہوتا ہے تو ایسے میں آج جو میں بات کرنے والی ہوں وہ چیٹیوں سے جڑی ہوئی اور ہاں ایک چیز اور کہنا چاہوں گے کہ یہ چیزیں یدی گھر میں کہیں میٹھا کچھ گیرا ہوا ہے وہاں پہ چیٹی آتی ہیں تو وہ سمبندھ اس ویڈیو سے نہیں ہے کیونکہ سوابھائی کسی بات ہے کہ جہاں میٹھا ہوگا وہاں چیٹی آ آئیں گی تو اس کو اس ویڈیو سے مت لیجئے گا دوسری چیز کہ برسات کا موسم ہے اور صفحائی جو ہے کم ہونے کے قرارن بھی چیٹی آ جاتی ہیں تو اس کا اششے مطلب نہیں ہے اس ویڈیو سے اس ویڈیو کا ایک ادیش ہے کہ گھر میں ہم پراپر صاف صفحائی کرتے ہیں یا پھر تھوڑی بہت چیٹی آ جانا ایک سوابھائی کسی بات ہے بہت زیادہ یدی گھر میں چیٹی آ آنے لگی تو بہت زیادہ کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کے عطی ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے بری ہوتی ہے تو یدی گھر میں بہت ماترہ میں بہت زیادہ ماترہ میں چیٹی آ رہی ہے تو ہمیشہ آدھان ہونے کی آوشکتہ ہے کیوں آوشکتہ ہے وہ جان لیجئے دوستہ ایک سی زورہ گھانا چاہوں گے یہ ویڈیو اچھی لگ جاتی ہے آپ کو لگتی ہے کہ یہ آپ کے کام کی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے کیونکہ آج جیسے کہ میں بتا رہے ہوں کہ آگ کڑے والا اوپائے بتائی تھی بہت سارا پرشنہ آ رہا ہے کہ میں نے ویڈیو کو ابھی دیکھا اس لیے ہوتا ہے ایسا آپ کے شاد کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کر کے رکھتے ہیں ایسے میں کوئی اوپائے آپ سے چھوٹ جاتا ہے پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ یادی چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو اس طرح کی شمسیاں آپ کے شاملے نہیں آئیں گے انسٹا پر فیشبک پر مجھے فالو کرنا چاہے تو کر شکتے ہیں میرا نمبر ہے جس پر کسی بھی جوتیشی شلاح لینا ہو کنڈلی وغیرہ دکھانا ہو تو بات کر سکتے ہیں اب چلیے بات کر لیتے ہیں کہ چیٹیوں کا گھر میں آنا کیا شب ہے کیا اشب تو ایک چیز آپ جان لیجئے چیٹیوں کا گھر میں آنا یدی گھر میں چیٹیاں آتی ہیں تو کوئی سمسیاں نہیں بلکہ شبتہ کی نشانی مانی جاتی ہے یدی ہمارے گھر میں چیٹیاں آتی ہیں چیٹیاں کے بارے میں ایک سنکیت اور بتایا گیا ہے کہ یدی یہ چیٹیاں کرم ودھ ہو کر کے یعنی کہ ایک لائن بنا کر کے یدی گھر کی دیوار پہ اوپر کی طرف چڑھتی ہیں تو نشتیت روپ سے ایسی مانتا ہے کہ پریوار میں رہنے والے شدر سے کہ پرگتی انتی ضرور ہوتی ہے وہیں پہ ایسی مانتا ہے کہ یہ چیٹیاں یدی کرم ودھ ہو کر پکتی میں لائن میں یدی نیچے کی طرف آنے لگتی ہیں تو گھر میں کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسا ہوتا ہے جسے دھنہانی ہوتی ہے کوئی بیماری آتی ہے تو یہ سنکیت مانا جاتا ہے اس کے لئے ہم چیٹیوں کو دوسی کبھی نہیں دے سکتے ہیں یا پھر جو جیو ہمیں شب اسوب کا سنکیت دیتے ہیں ان کو دوسی مت مانیے نہ ان کو ماریے کسی بھی طرح سے ان کو دوسی نہیں مان سکتے ہیں یہ تو پرکرتی کا ایک سندیس ہے جو کہ دیکھیں ہم مانا ہو ہیں ان چیزوں کو تھوڑا سا لیٹ سے سمجھ پاتے ہیں دیکھیں ساستروں کو مانے تو کوئی بھی کچھ سندیس دیتے ہیں اور گائے ماتا بھی کچھ سندیس دیتی ہیں کتے بھی سندیس دیتے ہیں ہر ایک چیز کا سب سے سنکیت ہوتا ہے ہمیں ملتا ہے تو اس کا یہ ارث بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم جو ان جیووں سے گھرنڈا کریں ان کو بورا سمجھیں ہوتا یہ ہے کہ انہیں آنے والی جو خوشی ہوتی ہے یا دکتیں ہوتی ہیں وہ مانوں سے پہلے پہچاننے کی شکتی ہے تو اس لئے وہ پہچان کر کے ویسا ہی برطاو کرنے لگتے ہیں اور ہم ان جیووں سے تھوڑا سا گھبرانے لگتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے کمنٹ آئے تھے جس کے بارے میں میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کتوں کو دیکھ کر کے ہی بھگا دیتا ہوں کیونکہ رونے سے کیا ہوتا ہے ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے ان کو دوسری تو ہم مان ہی نیزک دے وہ اس لئے بولتے ہیں کیونکہ آنے والی سمجھیں ہم سے پہلے بھاپ جاتے ہیں تو وہ چلانے لگتے ہیں ہم بعد میں چلاتے ہیں بس یہی انتر ہے اور آج کل تو چیٹیوں سے بھرا ہوا کمنٹ مطلب بہت زیادہ کمنٹ آپ کا چیٹیوں پہ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ماترہ میں گھر میں چیٹیاں نکل رہی ہیں تو کیا مطلب ہے کیا چیز ہے دوسری چیز ہے دوستوں کہ یہ دی گھر میں لال چیٹیاں آ رہی ہیں کالی چیٹیوں کے بارے بھی تو سوب بتایا میں نے گھر میں لال چیٹیاں آ رہی ہیں تو یہ کہیں سے بھی شبتہ کی نیچانی نہیں ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ بہت ماترہ میں لال چیٹیاں ہیں تو اس بیقتی کو بولا جاتا ہے کہ بینہ کنڈلی دیکھیں آپ پہچان اس کی ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر رہو کی بہادشہ چل رہی ہے رہو کی جو کبھ پربھاؤ ہے اس کے کارڈ میں گھر میں لال چیٹیاں دیکھنی پرارمب ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ماترہ میں چیٹیاں دیکھتی ہیں تو یہ تو ہو گیا سنکیت اور سامانت ہے ان چیٹیوں کی گرنا مت کیجئے جو کہیں پہ میٹھا گر گیا میں دوبارہ یہ بات بتا رہی ہوں کہیں پہ میٹھا گر گیا تو وہ لگ گئی اس کو نہیں کہیں گے کہ بہت زیادہ چیٹیاں ہیں چیٹیوں کو سبھاؤ ہے میٹھے پہ ٹوٹ پڑنا تو وہ آ ہی جائیں گی اب چلیے بات کر لیتے ہیں کہ ایسا یدی ہو رہا ہے کسی کی گھر میں تو کیا کریں سورو پرطم تو یدی لال چیٹیاں آپ کی گھر میں بہت زیادہ ماترہ میں آ رہے ہیں آپ نے بہت صفائی کر لی لائجال فینائل سب کچھ آپ نے ڈالا بہت اچھی طرح صفائی کی لیکن سیٹیاں آ ہی جاتی ہیں گھر میں ان سے بچنے کے لیے ایک چیز سمجھے کہ کنڈلی کے جو دریوگ ہوتے ہیں ان کے کارن یہ جو چھوٹے چھوٹے سنکیت ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اب سارے سنکیتوں کے بارے میں میں بتاؤں گی تو ویڈیو بہت لبی ہوگی اس لئے میں آج وہی چیزیں بتا رہی ہوں جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو چیٹیاں آتی ہیں ان کو یہ کرنا ہے آپ کو کہ کسی بھی طرح سے پیر سے نہیں لگانا ہے مطلب کبھی بھی پیر کے نیچے نہ آئے ایسی کوسس کرنی چاہیے پھر بھی یہ اتنی چھوٹی جیو ہوتی ہے کہ پیروں کے نیچے آ جاتی ہیں اس لئے تھوڑا سا سنبھال کے چلئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کو مارنے کیوں جیسے کی میں نے بتایا کہ پیروں کے نیچے نہ آئے اور اگلی چیز یہ بھی ہے کہ ان کے لئے بھوجن کی بیوستہ جیسا کہ گھر میں چیٹیاں ہیں تو تھوڑا سا آٹا اور چینی ملا کر کے آٹے کو پہلے بھون لے پھر تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا سکر ملا لیں ملا کر کے جہاں پہ یہ نکل رہی ہیں وہاں ڈال دیجئے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی سمجھ میں یہ چیٹیاں وہاں سے گائب ہو جائیں گی تو یہ کام پہلے کر کے رکھ لیجئے جہاں چیٹیاں آتی ہیں وہاں تھوڑا سا اس کو جو میں نے بتایا وہ مسرن تیار کر کے تھوڑا سا وہاں ڈالیے یہ گائب دھیری دھیری ہونے لگتی ہیں وہ کھائیں گی یا پھر لیں گی اور وہ چلی جائیں گی دوسرا دوسرا جو ہے انتیم ہے میں آپ کو بتاؤں گی دوسری چیز یہ ہے کہ یدی آپ کے جیون میں بہت زیادہ سمجھیاں چل رہی ہیں لگتار گھر میں چیٹیاں آ رہی ہیں من بہت بے چین رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک سیز تو میں بتا دوں دوستو کہ یہ کہیں تو ہمارے پورو جنم کا ایسا کچھ کرم ہے جو کٹ نہیں رہا ہے ہم پوجا بھی کر رہے ہیں پارٹ بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ کٹ نہیں رہا ہے تو ایک کام آپ کو کرنا ہے ایک شوخہ ناریل کا گولہ لے لینا ہے جو کی پوجا بگرے میں پریयوگ آتا ہے اور یہ نرم ہوتا ہے چاکو سے کٹیں گے تو کٹ جائے گا اس میں ایک ہول بنا لے ہول میں جیسا میں نے بتایا کہ آٹے کو بھون لے پہلے شوخہ بھی بھون سکتے ہیں گھی ڈال کر بھی بھون سکتے ہیں تیل ڈال کر بھی بھون سکتے ہیں جو ٹھیک لگے بس بھون لیجے آٹے کو تھوڑا سا بھون لیجے اور بہت گولڈن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کا کچھاپن نکال دیجے اور اس میں تھوڑا چینی ملا لیجے اس کو اور یہ جو گولہ آپ نے بنایا ہے اس میں بھر دیجے آٹا اور چینی کا بسرڑ اس گولے میں بھر دیجے اب اس کو کیا کریں گے کہ آپ باہر کہیں جائے کوئی جو پورانا پیڑ ہوتا ہے وہاں آپ دیکھیں گے بہت ساری چیٹیاں ہوتی ہیں یہ پیپل کا بھی ہو سکتا ہے برگت کا بھی ہو سکتا ہے نیم کا بھی ہو سکتا ہے تو دیکھ لیجے اس کے نیچے بس تھوڑا سا ہلکا سا بہت مطلب گڑھا کر دیجے اور اس کے نیچے یہ دبا دیجے اور دبانے سے دوستو ایک سیستو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جیون سے جو کشٹ نہیں مٹ رہا تھا آپ نے بہت اپائی کیا وہ کشٹ دھیرے دھیرے مٹنا پرارہم ہو جائے گا کیسے مٹتا ہے وہ بھی بتا دیتے ہوں آپ کو جیسے جیسے چیٹیوں کو اپنا آہار ملتا رہتا ہے چیٹیوں کو اپنا آہار ملتا رہے گا ویسے ویسے آپ کے جیون کے دوکھ دارے دردھیرے دیرے دور ہونے لگتے ہیں کال سرف دوش کیا ہے پتو دوش کیا ہے یہ سب کہیں نہ کہیں دوستو ایک چیز سے اور جوڑ کر کے میں نے دیکھا ہے اپنے انفہوں سے کہیں نہ کہیں اس میں کچھ ہمارے کرم بھی جمعہدار ہوتے ہیں پورو جنب کے کرم اور یہ کاٹنے کے لیے یہ جو میں نے اپائے بتایا بہت اچھوک اپائے ہے اور آپ ایک چیز اور دیکھیں گے کہ ایسا کرنے سے جیون میں جیسے چمتکاری بدلہ آتا ہے جیسے کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جیسے آپ بیٹھے ہیں کچھ کر رہے ہیں مان لیجے کہ کوئی بچہ نوکری کے لیے تیاری کر رہا ہے کسی کے پاس دھنے نہیں ہے اور آپ ایک دم ہار مان چکے ہیں اچانک بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے آپ کا جیون یا پھر آپ اچانک روپے روپے کے لیے محتاج تھے اور آج آپ کو اتنا دھن مل گیا کہ آپ دان پونے کر رہے ہیں آپ گھوم رہے ہیں آپ کھرج کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ چمتکار تو اچانک چمتکاری اپائے یہ اچانک سے چمتکار جیون میں لاتا ہے اتنا چمتکاری اپائے تو اسے کر لیجے گا اور میں بات کر رہی تھی ایک چیز کا اور دھیان دیجے گا جو کہ دھیان دینے والی ہے یدی گھر میں جو چیٹیاں ہیں چاہے کالی یا پھر لال یدی یہ چیٹیاں گھر میں کسی بھی نمک والے چیزوں میں لگنے لگے جیسے نمکین چیز کوئی رکھی ہے اس کے اوپر یدی یہ چیٹیاں لگتی ہیں تو اکدم سے شاہدھان ہو جائیے کیونکہ یہ چیزیں لکشمی جانے کی نسانی ہے آپ یدی کسی کو ایسا انبھاؤ ہوا تو آپ لکھئے گا میرا انبھاؤ ست پرتصت ہے یدی نمک والے چیزوں میں چیٹیاں لگنے لگیں تو مانی کی لکشمی گھر چھوڑ کر جانے والی ہیں ڈرئیے گا مت میرا ادیس سے ڈرانا نہیں ہے بتا رہے ہوں آپ کو تو بس یہ ساؤدھانی آپ رکھیے اور یدی کسی کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو آپ کیا کیجئے کہ تھوڑی سی گھر کی شاپ سفائی زیادہ بڑھا لیجئے گھر میں سام صوبہ دیپک کہ ساتھ ساتھ گھنٹی وغیرہ گھوماتے رہیے ایک دم سکاراتمک ماحول بنایے سدھر جائیے کیونکہ ابھی سے بھی کچھ بگڑا نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے سنکیت زیون کو بدلنے کا ہے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں تو کر لیجئے گا چیٹیاں یدی گھر میں نکلتی ہیں تو ساری جو جاروری جانکاریاں تھے وہ میں نے آپ کو دے دی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چیٹیوں کے نکلنے کا کیا سب پھل ہے اور کیا اسب پھل ہے ہاں چیٹیوں کو بہت زیادہ حد تک راہو سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے لال چیٹیوں کو اس لیے ان کا نکلنا سب نہیں مانا جاتا ہے تو راہو کے لیے آپ یہ جو گولے گری کے گولے والا میں نے اپائے بتایا وہ ضرور کیجئے گا اور جیون میں ہر کوئی کر سکتا ایسا نہیں ہے کہ جن کے گھر لال چیٹیاں نکلتی ہیں وہی کر سکتا ہے آپ یہ سادھانٹ سا اوپا ہے اور بہت ارچیت اوپا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ارچیت اوپا ہے بہت زیادہ لوگوں نے بتایا ہوگا کیونکہ ساسطروں میں ایک چیز تو آپ دیکھے ہوں گے ایک چیز کو بہت زیادہ مہتو بتایا گیا ان پرانیوں کو بھوجن دینا جن کے ہاتھ نہیں ہے جن کے پیر نہیں ہے جو کسی کے سہارے ہیں اب جیسے چیٹیوں کو ہی دیکھ لیجے کتنے مہنت کر کے وہ اپنے بھوجن کے بیوستہ کرتی ہیں ایک 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 مطلب کیا بولو اتنے پتلے پتلے آپ سبھی جانتے ہیں اتنی چھوٹی چیزوں کے لئے اتنا پریشنم شنگھرز کر کے دور تک جو ہے جاتی ہیں پھر تھوڑا سا بھوجن لے آتی ہیں اور چیٹیوں کے بارے میں ایسی مانیتا ہے کہ اپنے بھوجن کو پہلے ہی لا کر کے زیادہ مادرہ میں رکھنا انہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ سنگرہیت کرتی ہیں بھوجن کو تو ان کے لئے یدی ناریل والا اپائے کر کے آپ چھے مہینے کے ان کے بھوجن کی بھوجستہ خود کر دیتے ہیں اور جب چھے مہینے تک آپ ان کو بھوجن دے دیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان کی جو من ہوگا ان کے بھوجن کی بھوجستہ آپ نے کیا یہ سنتوشت ہوں گی تو کہا جاتا ہے کہ انہی جیووں میں ناریل کعباس ہوتا ہے اس منوشے کو ضرور شکشانتی دیتے ہیں جو منوشے یہ اپائے کرتا ہے تو چلیے ویڈیو اتنی سی ہے کسی لگی بتائیے کا ضرور اور ہاں اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی اپائے ضروری باتیں یا پھر کوئی بھی ضروری چیز ایسی جو کی آپ کو کرنا ہے وہ آپ سے چھوٹنا جائے اس کے لیے بہت ضروری ہے چینل کو سبسکرائب کر لیے تو ملتی ہوں اس طرح کے ویڈیو کے ساتھ دھنیوال